اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور شیخ کا ارشاد سوم فقیر پہلے دو خستوں میں تصور شیخ کے متعلق سیر حاصل تبصرہ کر چکا ہے اور یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ اس کے سوا چار اکار نہیں تبائی اور فطری طور پر خوت متقیلہ کا یہ تخاذہ ہے کہ اس کے لئے کوئی تصور ہو اور تذکیہ خیالات اس کے سوا محال اور مشکل ہے تذکیہ خیالات کے بغیر تذکیہ نفس ہو نہیں سکتا جنس کی طرف جنس راجع ہے کیونکہ خیال لطیف ہو کر عالم ملکوت کا مشابہ ہو جاتا ہے اور آسانی سے جنس ملائکہ یعنی وحی قفی کا حامل ہو جاتا ہے مہر و دیان بستان خدا سے مراد سور علمیہ ذاتی ہے سور علمیہ کے عکوس ہیں عالم مثال کی اشکال لطیفہ ہیں جب اولیاء اللہ کے خیالات کا تذکیہ ہو جاتا ہے تو وہ سور علمیہ ذاتی کے عکوس کا محل بن جاتا ہے تو ان پر آئندہ و استقبال کے تمام حالات منکشف ہوتے رہتے ہیں یہ سالک کی ابتدائے منزل ہے سالک کو چاہیے کہ وہ اسے اپنا مشغلہ نہ بنائے کیونکہ یہ مشغلہ باقی منازل تیہ کرنے کے لئے رکاوٹ ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اس منزل کی لذت میں پھس کر اس کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں کشف و کرامات کے اظہار میں مشغول ہو جاتے ہیں سالک کو چاہیے کہ کشف و کرامات کے اظہار سے بچے اور باقی منازل کے تیہ کرنے کی جد و جہد کرے کیونکہ موجزات انبیاء و نبوت کی دلیل نہیں اور اولیاء اللہ کے لئے کشف و کرامات ولایت کی دلیل نہیں ہو سکتے کیونکہ عوام استدراج اور الہام میں فرق نہیں کر سکتے اسی لئے وہ استدراج کو بھی وحی الہی سے تعبیر کر کے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں نص قطعی سے وحی شیطانی کا ثبوت ملتا ہے وحی الہی اور وحی شیطانی میں سوائے اہل اللہ کے کوئی تمیز نہیں کر سکتا آئندہ کے حالات بذریہ استدراج بھی صاحب استدراج پر منکشف ہو سکتے ہیں لہذا سالک کو چاہیے کہ اس منزل میں دل نہ لگائے اور عوام کو چاہیے کہ وہ کشف و کرامات کو میار ولایت نہ خرار دیں یہ واضح ہے کہ اولیاء اللہ کا عائنہ قیال صاف اور پاکیزہ ہوتا ہے اور سور علمیاء کے عقوس و زلال کا حامل جیسا کہ ذات باری تعالی نے ارشاد فرمایا ہے تو اس سے صاف واضح ہے کہ اولیاء اللہ کے خیالات ذل الہی ہوتے ہیں اس کا دام خیال نہ صرف عالم ملکوت پر پڑتا ہے بلکہ سور علمیاء ذاتی پر پڑتا ہے پس یہ ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ کا علم علم الہی ہے نہ صرف علم الہی ہی اولیاء اللہ کا علم ہوتا ہے بلکہ وہ امہات صفات یعنی حیات علم ارادہ قدرت سماع بسر کلام کے مظہر ہوتے ہیں جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ان کا سننا خدا کا سننا اور دیکھنا خدا کا دیکھنا اور زبان خدا کی زبان اور ہاتھ خدا کے ہاتھ اور پاؤں خدا کے پاؤں یعنی ان کی سماد بسارت نطق اور تمام خوتوں پر صفات خداوندی متجلہ ہوتی ہے تو سالک اپنی صفات کو خدا کی صفات میں فنا کر دیتا ہے اور صفات خداوندی صفات بشری کی جگہ جاگزین ہوتی ہیں جیسا کہ آسیب زدہ کی ہر خوت آسیب زدہ ہو کر آسیب کی خوتوں میں بدل جاتی ہے اسی طرح سالک کی تمام صفات خداوندی میں بدل جاتی ہے بہرحال سالک ابتدائی اور انتہائی منازل میں ہمت شیخ سے ہی منازل تیہ کرتا ہے اور وہ تصور شیخ کیسے پیدا ہوتی ہے جیسا کہ مرید اپنے شیخ کے تصور میں اور وہ اپنے شیخ کے تصور میں پھر وہ اپنے شیخ کے تصور میں ہوتے ہوتے یہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا پھر ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ پھر یہ لازم خرار پایا کہ اصد اللہ الغالب حضرت علی کرم اللہ وچر رضی اللہ تعالی عن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں فنا ہوئے تو وہ سر تاپا حضور سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ خرار پائے پھر وہ نمونہ سلسلہ وار تصور شیخ کے ذریعے سے شیخ متصل یعنی نسبت قریب تک پہنچا حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد تصور شیخ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ مرید ہر اعتبار سے اپنے شیخ کا نمونہ بن جائے یعنی مرید اپنے شیخ کی صورت کے سانچے میں ڈھل جائے اور سر تاپا شیخ ہو جائے جب تصور شیخ ضروری ہے تو صورت شیخ کا تصور جو سلسلہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات اور صفات خداوندی کے مظہر اتم ہیں تو اس میں شک نہیں کہ یہی ایک واحد ذریعہ ہے جس سے سالک فانی فی اللہ اور باقی بللہ ہو سکے جب یہ سلسلہ خریب سے خریب نسبتوں سے حضور سرکار مدینہ علیہ السلام تک پہنچتا ہے تو جو بھی فنافر شیخ ہوا وہ فنافر رسول ہوا اور جو فنافر رسول ہوا وہ فنافر اللہ ہوا اور جو فنافر اللہ ہوا وہی بخاب اللہ ہوا اس لئے اس منزل میں جو بھی منتہا ہوا وہ سبحانی ما عظم شانی ان الحق لیسا فی جببتی اللہ پکار اٹھا تصور شیخ کمال اتباع شیخ اور کمال اتباع شیخ کمال اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کمال اتباع سنت فتبعونی یحببکم اللہ کے اثار اور علامات ہیں حضرت خواجہ بایزید وستامی رحمت اللہ علیہ نے تمام عمر خربوزہ اس لئے نہ کھایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہ چل سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے اسی طرح تمام اولیاء اللہ جب کمال اتباع سنت سے یہ مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں تو کوئی ان الحق کوئی سبحانی ما عظم شانی پکار اٹھتا ہے کیونکہ وہ اسی مرتبے الوحیت کو پاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ بن چکے تھے خدا کے ہاتھ کو کون دیکھ سکتا تھا اگر کوئی خدا کے ہاتھ کا تصور بھی کرتا تو مجسمہ فرقہ سے ہو کر ملحد اور زندیخ ہو جاتا جب زادہ باریت اللہ نے چاہا کہ میرے ہاتھ کا تصور ہو سکے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما دیا تاکہ جو میرے محبوب کے ہاتھ کا تصور کرے وہ میرے دست خدرت کا مظہر بن جائے جب زادہ باریت اللہ نے چاہا کہ اپنے نتق کا تصور دلا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نتق کے تصور کو اپنے نتق سے تعبیر کی فرمایا تو ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں فنا تھے اور سر تاپا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ تھے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجر رضی اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل نمونہ بوجہ تصور تھے سلسلہ وار شیخ متصل سالک کے لئے جب مرکز تصور بنا تو وہ ایک جست سے فنافر رسول ہو کر فنافر اللہ ہوا بہرحال یہ تمام تصور شیخ کے ہی کمالات ہیں